ابھی ویڈیو تو آپ اس لیے دیکھ رہے ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو سپلیمنٹ سننے ہے کہ ہم پی سی او ایس کے اندر جو کھائیں اور فورن سے ہم ٹھیک ہو جائیں اور یہ بات سچ کی ہے کہ آپ نیوٹریشن سے پی سی او ایس کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ نیوٹریشن جو آپ لوگ لیتے ہی نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ پی سی او ایس کے سمٹمز فیز کرنے پڑتے ہیں آج میں اسی کے بارے میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ لازمی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے کیونکہ اس پہ ایویڈنس بیس ٹپس آپ لوگوں کے لیے میں لاتا رہوں گا اور اگر آپ لوگ ایویڈنس بیس ٹپس سننا چاہتے ہیں تو پھر سبسکرائب آپ کے سامنے آ رہے کرنے اور ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی سی او ایس کے اندر آنے والے سمٹمز دو سب سے بڑے سمٹمز ہیں جو بہت زیادہ پرابلم کاؤز کر رہے ہوتے ہیں فیمیل کے لیے ایک تیرگولر منسٹرل سائکل اور دوسرا تیسٹی سٹیرون کے لیول جیسے سمٹمز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ چیرے پر اضافی بال آ جانا اکنی آ جانا یہ بہت زیادہ خطرناک حتر پڑ جاتے ہیں آج میں آپ کو چار ایسی میڈیسنز بتاؤں گا یا ایسے سبجھے چار ایسی سپلیمنٹس بتاؤں گا کہ جن سے آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے آئینوس ٹیٹول اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئینوس ٹیٹول ہے اگر آپ لوگ یہ لیں گے تو یہ آپ کی باڈی کے اندر سے انسولین کی ریزیسٹنس کو کتم کر دے گا اور جب انسولین کتم ہوگا آپ کی ہارمونز نارمل ہو جائیں گے کمیوڈیشن نارمل ہوگی جو منسٹرل زائکل ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا ریسٹ سٹڈی یہ میں بتا دی ہے کہ جو مایو آئینوس ٹیٹول ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کمپیرڈ تو جو صرف آئینوس ٹیٹول ہے اب دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ایک اور سپلیمنٹ آتا ہے جس کا نام ہے وائٹیمنٹ ڈی اب یہ وائٹیمنٹ ڈی اکثر اوقات فیمل نہیں لیتی اب اس نے نا لینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا لینے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسولین ریزیسٹنس بڑھ جاتی ہے آپ کی باڈی کے انتر انفلمیشن یعنی ایسے سمجھے باڈی کے اندر سویلنگ آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اور زیادہ سنٹمز جو پی سی او ایسے گوانا شروع ہو جاتے ہیں تو پروبیلٹی آئٹس میں ہمیں انبید کروں گا آپ بیٹمنٹ ڈی بھی لینا شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسے اب آپ لوگوں نے کاملی سنا ہوگا کہ فش آئل اکثر اوقات رکمنٹ کیے جاتے ہیں یہ اسی لیے کیا جاتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر انفیمیشن کم ہو جائے اور آپ کی جو اوگولیشن ہے وہ نارمل ہو جائے تو اومیگا تھری فیٹی ایسے ایک بہت بڑا لائف چینجر کے طور پہ اسی او ایس کے لیے آتا ہے اس میں لاسٹ پہ آتا ہے ہمارے پاس میکنیشن اب میکنیشن آپ کے سلیپ سائیکل کو ٹھیک کرتا ہے آپ کی انزائیٹی کو ٹھیک کرتا ہے آپ کے موڈ کو ٹھیک کرتا ہے لیکن ہمارے فیمیل کیا کرتی ہیں اس سب چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کھانوں کا سہارہ لیتی ہیں فاسٹ پول کا سہارہ لیتی ہیں سینمین کا سہارہ لے رہی ہوں گی سویا کا سہارہ لے رہی ہوں گی تو اس کی وجہ سے یہ چیز بہر زیادہ بگڑ جاتی ہے جس میں ہم کی سی او ایس ہے تو یہ چار چیزیں آپ لوگ آج سے کریں انشاءاللہ ہدرہ دن کے اندر اندر آپ کو اس کے ایف ایکس آنا سٹارٹ ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب تو بینکل ہوگا ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ